بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ڈو مائی چینل کے کے اکیرمی سٹوڈنٹس ہماری آج کی سائنمنٹ سیس فائی زورو سکس اس کی آج ایکسٹینڈ ڈیٹ ہے یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے اس پر ویڈیو نہیں بنا پیا تو جس کی وجہ سے بہت سارے سٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کریں تو اس حوالے سے جو میں فردن فردن تو مکمل طور پر نہیں بتا پیا تو مجبوراً مجھے ابھی ارجنٹلی یہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے امید ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کا اس سے ابھی بھی فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک آسائنمنٹ یہ نہیں بنائی صرف ویسی کنفیجن سے کہ یہ کتنی مشکل ہے باقی جو کورڈ ہے فائل جو ہے میں وہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس کی اس کے اندر اس کو آپ نے یہاں پر امپلیمنٹ کروانا ہے اور جو چیزیں ریٹنگ کرنی کاپی پیسٹ کرنا وہ سارا میں یہاں پر آپ کو بتانے لگو تو سب سے پہلے آپ نے نیٹ بین جو سوفٹر اپنا اوپن کر لینا ہے جنہوں نے پہلے سائنمنٹ بنائی ان کو اس کا آئیڈیا ہوگا نیٹ بین کا اور جیڈی کے جو ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پر ابھی فائل پہ جا کے نیو پروجیکٹ پہ کلک کریں گے یہاں جاوہ پہ اور یہاں جاوہ اپلیکیشن پہ کلک کر کے یہاں نیکسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو اپنا یہ پروجیکٹ نیم ہے یہاں آپ اپنی سٹوڈنٹ آئیڈی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر بی سی ون ایٹ زیرو ٹو ہنڈر ون ایٹ ٹو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آئیڈی جو ہے یہاں پر یا نیم جو ہے وہ رکھ سکتے ہو اور پھر اس کو فنش کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس سٹارٹ پیج کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں یہ جو اپن تھا ہمارا اس طرح سے آپ کے پاس اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو فائل ہے ہماری یہ اپن ہو چکی تو اب آپ نے جو یہاں پر یہ جو میں آپ کو فائل پروائیڈ کر دوں گا اس کو اپن کریں گے آپ سورس پہ کلک کریں گے یہاں بک شاپ پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں بک شاپ کے جو یہ کوڈنگ ہے اس کو ہم رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ پہ کلک کریں گے اور اس کا کوڈ ہم نے یہاں سے کاپی کرنا ہے ادھر سے یہ پبلک کلاس بک شاپ سے ٹھیک ہے اس کو ہم کاپی کر لیں گے اور اب اس کو یہاں سے ادھر سے اس کو ہم پیسٹ کر دیں گے یہاں پر اس کو ٹھیک ہے اب یہ بک شاپ جو ہے ہم یہی والی آئی ڈی جو ادھر لکھیں گے اسی طرح سے ہمیں اس کو لکھنا پڑے گا ایٹین زیرو ٹو ہنٹرڈ ون ایٹ ٹو ٹھیک ہے اب یہ ایررز جو ہیں یہ سارے بعد میں ختم ہو جائیں گے جب ہم لائبریریز اور ڈیفنٹ جو فائل کلاسیز کریٹ کریں گے جاوا کی تو یہ ہم نے ابھی سب سے پہلا کام کر لیا اب ہم بنائیں گے کلاسیز جو پہلی اسائنمنٹ تھی اسی طرح سے جو کلاسیز تھی وہی والی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادھر سے ہم کلک کریں گے اس پہ اور یہاں رائٹ کلک ڈیو پہ اور جاوا کلاس اب پہلی کلاس کا نام ہم رکھیں گے یہاں فولڈر پہ جائیں گے اور یہ کارٹ والا جو ہے اس پہ کلک کر کے اس کا rename کریں گے اور یہاں سے اس کا copy کر لیں گے name اس کا name copy کرنے کے بعد net bin کے اندر یہاں ہم paste کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر finish کر دیں گے اسی طرح ایک اور کلاس بنائیں گے یہاں پر کلک کریں گے نیو جاوہ کلاس اور پھر ہم فولڈر سے جا کے یہ کارٹ جی یو آئی اس کو کپی کریں گے اب اس کو کپی کرنے کے بعد یہاں پیسٹ کریں گے تو یہ ہماری دوسری جو جاوہ کلاس کریٹ کر لی ہم نے اب ایک اور کلاس کریٹ کریں گے یہاں سے نیو پر جا کے جاوہ کلاس اور پھر فولڈر سے ہم ڈیٹا بیس ہیلپر اس کو ہم ایڈٹ کریں گے سوڑی ایڈٹ نہیں کرنا اس کو رینیم کریں گے اور اس کا نیم کاپی کریں گے اس کو کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کی کلاس جو نیو بنا رہے ہیں اس میں پیسٹ کریں گے اور اس کو فینش کر دیں گے اب ہماری لاسٹ رہ گی ہے اس کو ہم اس طرح سے نیو پر کلک کریں گے اور جاوا کلاس اور پھر یہاں فولڈر جو ہمارا پرڈکٹ اس کو رینیم پر جا کے اس کو کاپی کر لیں گے یہی نیم ہم پھر وہاں پر کلاس کے اندر پیسٹ کر دیں گے اور یہ فنش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کام ہو چکا اب جو ہے یہ جو کلاسیز ہم نے create کی یہ کارٹ جاوہ جو ہے یہ ساری ادھر سے ہم بلکہ اس کارٹ جاوہ پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے اب یہاں پر دوبارہ فولڈر میں جائیں گے جو کارٹ والا فولڈر تھا اب اس کو ہم نے اسی طرح ایڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے امپورٹنٹ جاوہ ٹھیک ہے اس کو ہم کاپی کریں گے کمپلیٹ نیچے تک کاپی کر لیں گے جہاں سے میں نے سٹارٹ کروایا اس کو کاپی کر کے پیسٹ کریں گے نیٹ بین کے اندر یہاں پر ادھر سے ادھر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم اس کو کنٹرول ایس سیو کر دیں گے کارٹ جی یو آئی اور پھر یہاں فولڈر جو کارٹ جی یو آئی اس کی بھی ہم فائل ایڈٹ کریں گے اس میں اور اس کو کاپی کر لیں گے اس کو کاپی ہم کریں گے یہاں سے امپورٹ جاو آئیڈٹ ٹھیک ہے اس کی یہ زیادہ بڑی فائل ہوگی اس کے اندر جی اس کو کمپلیٹ لی جو ہے ہم نے کاپی کر لینا ہے اس کے اندرہ بڑی فائل کریں گے ٹھیک ہے کنٹرول سی کر لیں یا ادھر سے کاپی کر لیں اور پھر اس کو یہاں پبلک سے ادھر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ڈیٹا بیس ہیلپر پہ جائیں گے اس کا بھی وہی پروسیجر اس کو ایڈٹ پہ کلک کریں گے اور اس کو ہم کاپی کریں گے یہاں سے ایمپورٹ جاوہ اسکیو ایل سے ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک کاپی ہو اس کو کاپی کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہاں تک پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح پرڈکٹ جاوہ جو ہے اس کے اندر بھی اس کی جو ہماری پروڈکٹ جاوہ کے اندر اب جو پروڈکٹ کی ہماری فائل اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کے اندر جا کے اس کو بھی کاپی کر لیں گے اور اس کو کاپی کریں گے ہم یہاں سے پبلک کلاس پروڈکٹ سے ٹھیک ہے اب ڈھیک ہے اب ڈھیک ہے یہاں سے ڈھیک ہے اس نہیں تک میں remove کر کے اب اس کو save کر دیں اب سب کو اگر save نہیں بھی ہوئی دوبارہ سے save کر دیں ساری چیزیں اس پہ klik کر کے اس کو save کر دیں Control S کر کے اس کو save کر دیں اس کو save کر دیں Control S کر کے اور اس کو save کر دیں اور اسی طرح اس کو save کر دیں اس کے بعد جو ہے اب اس کے اندر یہ جو car jui ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنی ڈی اور جو اپنا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہاں پر فضل کمپیوٹر لکھا ہوگا یہاں پر تو یہ میں نے بھی بنائی ہے جو پیئر ریسائنمنٹ میں نے کسی کے بنائی ہے تو ادھر آپ اپنا نام لکھیں گے یہاں اپنی آئی ڈی لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو سیو کر دیں گے کنٹرول ایس کے سریعے سے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر دیڈا بیس ہیلپر کے اندر یہاں پر یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اپنے فولڈر میں یہاں جائیں گے اور یہ جو آپ کا بک شاپ والا جو میں نے فائل آپ کو دی اس کے اندر یہ ایسیرس کا بھی فولڈر ہو گا ہے اس کے اندر یہ اس کو آپ رینیم کر لیں گے اس کو رینیم کریں گے اب اپنی آئی ڈی کے نیم سے جو بھی آپ نے آئی ڈی وہاں پر لکھی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایٹین زیرو ٹونٹی ٹو فائب نائن فور ہے تو یہاں پر بھی ہم یہی واری لکھیں گے ٹھیک ہے یہ آئی ڈی یہاں پر لکھیں گے تو اس کے بعد یہ جو فائل تھی اس کی فائل اس فائل کو ہم نے یہاں سے کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے کوپی کرنے کے بعد آپ ڈاکومنٹ میں جائیں گے ڈاکومنٹ کے اندر نیٹ بین پروجیکٹ والا جو فولڈر اور اس میں چونکہ آپ کا یہ بنا ہو گیا ہے اس آئی ڈی سے تو اس کو اپن کریں گے اور یہاں آپ پیسٹ کر دیں تو یہ ایسیٹ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ یہاں پر لائبریڈیز پر کلک کریں گے یہ لائبریڈیز میں نے ایڈ آلڈی کر دی ہیں لیکن آپ لوگ ایسے کریں گے کلک کریں گے اور ایڈ ڈاٹ جے ای آر فولڈر یہ پانچ جو آپ کو آپ نے اگر پہلی اسائنمنٹ کی ہے تو آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے پاس یوکین ایکسیس کے نام سے جو یہ فولڈر ہوگا پہلے سے ہی اگر یہ نہیں ہے تو آپ لوگ جو رسکرپشن سے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوکین ایکسیس کے نام سے جیسے ہی اس کو اپن کریں گے میں یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے اس طرح کا فولڈر ہوگا آپ کے پاس یوکین ایکسیس کے نام سے اس کو اپن کریں گے اور یہ لائبریڈی فائل ہیں اس کے اندر یہ جو پانچ فائل لائبریڈیز ہیں ان کو اپنے ادھر سے آل کر کے اور اوکے کر دینا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں لائبریڈیز تو اس کے بعد پھر جو ڈیٹا بیس کا ورکر آئے گیا ہمارا کنٹرول پینل اوپن کریں گے کنٹرول پینل پر ایڈمنسٹریٹری ٹول جو ہے اس پر کلک کریں گے تو جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس طرح سے تو اگر آپ کا تھرٹی ٹو بیٹ ہے تو آپ تھرٹی ٹو پر کریں گے سیسٹی فور ہے تو اس پر دو دفعہ کلک کر گے ٹھیک ہے اور اس پر آپ ایڈ پر کلک کریں گے اور پھر آپ فینش کریں گے اور یہاں آپ وہ آئی ڈی دیں گے جو آپ نے یہاں پر اس کے اندر سوری یہاں پر آپ نے نیٹ بین پروجیکٹ کے اندر جو یہ ایسٹس کے اندر جو آپ نے رکھی اس کو رینیم کر کے یہاں سے آپ کوپی کر لیں گے کوپی اور یہ آپ جو یہاں پر پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں سیلیکٹ پر کلک کرنا اور وہ فائل جو آپ نے سی پر کلک کریں گے اس کے اندر سی پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یوزر کے اندر اور یوزر میں ایڈمن پر جائیں گے اور ایڈمن کے اندر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ کا فولڈر ہوگا اس میں آپ نیٹ بین والے فولڈر پر جائیں گے اور نیٹ بین والے فولڈر کے بعد وہ آئی ڈی جو آپ نے جس کے نام سے بنائی ہے وہ پروجیکٹ اس پر کلک کریں گے اور پھر اس میں سے ایسٹ پر کلک کریں گے اور ایسٹ کے اندر یہ فائل اس پر یہاں کلک کر دیں گے اور پھر آپ okey کریں گے ٹھیک ہے okey کریں گے اور یہاں سے بھی اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کو بھی اوکے یہ چونکہ میں نے پہلے ہی کی ہو یہ اوکے اس لئے یہ دوائے سے مانگ رہے آپ نے اوکے اوکے کر دینے اور پھر آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہے اور پھر آپ یہاں سے آپ اپنا پروجیکٹ run کریں گے تو یہ پروجیکٹ آپ کا run ہو جائے گا دیکھیں یہ جو روپیز تھا وہ ڈالر تھا ہم نے اس کو ریپیز کر دیا یہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر اس کو یہ zero zero ہے تو یہ شو کروائے گا ہمیں car is empty اگر اس کو ہم اس طرح سے increase کر دیں تو پھر ہمیں کہے گا یہ order has been placed successfully اور پھر اس کے بعد جب cross کریں گے تو آپ کا آئی ڈی نام عبدالرحمن اور یہ آئی ڈی جو آپ کی شو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ assignment تھی چونکہ time جو ہے وہ مکمل طور پر short ہے اس حوالے سے جو میں نے assignment کی یہ ویڈیو بنائی امیدہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی